السلام علیکم مریمائش آفشل پر خوش آمدید ہے جہاں بات کرن گے خواب نگر کی شہزادی کے اپسوٹ نمبر فیفٹی کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سنا سے سمینہ جو ہے وہ کافی جو ہے باتیں سناتی ہیں سنبل کو اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹا یہ وہ اور وہی پہ حمزہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ تم لوگ کو ایسا رامہ نہیں لگانا چاہیے سب طرف پاتے جا رہی تھی ہیں وہی پہ دوسری طرف جو سمینہ ہے وہ ہوسپیٹر میں ہوتی ہے تو اس کی جو دوست ہے اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے پریشان نہ ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے مجھے اپنی ذمہ داریاں خود لے لین چاہیے سمن جو ہے وہ کا سمر کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کو کافی باتیں سناتی ہیں اس کی سانس اور حمزہ اسے سمجھتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورتیں ہیں دوسری طرف جو سمینہ کی سانس ہے وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی اسے کہتی ہے تمہاری آنے کی وجہ سے خرچہ بڑھ گیا ہے دوسری طرف حسن جو ہے ہے وہ کافی ہوتا ہے پریشان کہتا ہے مجھے پھر ماں کے پاس آنا ہے تو جو سائم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے میرا اسے کروا رہی ہے لیکن اسے ماں سے سمجھاتی ہے اور وہ جا کے اسے کہتی ہے کہ حسن کو کہتی ہے کہ وہ جو ہے تمہاری ممہ جلدی گازنگ جیسے تمہاری نانے ٹھیک ہوگی وہیں پہ جو سمینہ ہے وہ خود کو سمن جو ہے وہ خود کو بند کر لیتی ہے کمرے میں اور وہ جو ہے کہتی ہے کہ سمبر کو تم یہاں سے چلی جاؤ یہ وہ تمہاری وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹا ہے وہی سمان نہیں لا پاتا تو اس کے ماں جو ہے کافی باتیں سنواتی ہیں دوسری طرح فاسما جو ہے وہ منی سے کہتی ہے کہ اب ناراض ہیں وہاں جانے کی وجہ سے میرا بھائی جو ہے وہ نہیں رہا دوسری طرح فاہد کا جو ہوتا ہے پارٹنشپ سے کہتا ہے کہ تم جو ہے یہ بزنس جو ہے شفٹ کر لو کیونکہ یہاں پہ جو ہے آپ صحیح نہیں ہیں اور وہاں پہ تم اچھا خاصہ جانتے بھی ہو دوسری طرح سنبل جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے گاڑی میں ہوا لینی چاہیے اور حمزہ جو ہے کہتا ہے اپنے لئے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ضرورت نہیں ہے تو صرف سہر جو ہے وہ جانبوجھ کے حسن کے ساتھ ڈراما کرتی ہے سائم کو دیکھ کے اور وہاں پہ جب وہاں چھرکاتا ہے تو اس کے موہ پہ لگ جاتا ہے اور جس کے وجہ سے سائم جو ہے حسن کو کافی ٹارتا ہے اور وہی پہ جو ہے میڑا آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم بھی یہاں سے چل جو اور اپنے بیٹے کو بھی لے جو جو سائم کی ماں ہے وہ اسے کافی باتیں سنواتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی کمیڑا یہی تھی آپ بھی سنو لیں ہی آن مجھے بھیجو اگر تمہارے پاؤں میں مہدی لگیا تو مجھے بتاؤ میں عمران کو بھی بھیتی ہوں مجھے پیسے دے کر بھیجو وہیں دوسری طرف جو سہر ہے وہ کہتی ہے اپنی ساس کو میں نے پیسے یہی رکھے دے مجھے لگتا ہے بازی نے آپ سب کی نظروں میں مجھے کرانے کے لیے پیسے چوری کر لیے آنے والے اپیسوڈ میں مزید کیا ہوگا کہ سہر کا ساتھ سامنے آئے کہ آپ اپنی ریکومنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا